زوم کار کی شروع سے لے کر انت تک کی میں پروسیس آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے میں اس میں آپ کو زوم کار اٹھانے سے لے کر اور زوم کار ڈروپ کرنے تک پوری جانکاری دوں گا تو پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو یہ اپنی پک اپ لوکیسن ڈالنی ہے آپ کو کس تارک سے کتنے وجہ سے لے کر کتنے وجہ تک گاڑی آپ کو چاہیے ہے جیسے دیکھئے میرے کو سولہ تارک سے سترہ تارک کے لیے ساڑھے گیارہ بجے تک کے لیے چاہیے گاڑی تو میں اس کو فائنڈ کارز پر کروں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کی کوشٹ کافی زیادہ آ رہی اس لیے میں کو اگر ایک دن کے لیے چاہیے تو میں سولہ تارک کی میرے کو پہلے کرنا پڑے گا دیکھئے جیسے میں سولہ تارک سے سولہ تارک تک کے لیے ساڑھے بارہ سے ساڑھے آٹھ بجے تک کے لیے کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں فائنڈ مائے کارز پر جب میں جاؤں گا تو یہ پہلے لوڈ لے گا اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آٹھ سو سولہ کی ہے یہ ہونڈا سٹی بارہ کی ہے رینالٹ پلس ہے یہ ساتھ سو سرسٹ روپے کی ہے سفٹڈ اجائر ساتھ سو اسی روپے کی ہے ڈیجل تو ہم اس پہ پہلے کلک کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اوبر لیپ بوکنگ یعنی کی میری بوکنگ ہے پہلے سے تو اس لیے میں بوکنگ نہیں کر پاؤں گا اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے یہ میں یہاں پہ زوم کار پہ جاؤں گا اور یہاں پہ جا کے میں اپنی بوکنگ جو ہے میری مائی ٹرپ پہ جاؤں گا تو یہ مائی ٹرپ میں جب میں جاؤں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے رینالٹ کی کری تھی ساڑھے چھے سو روپے میں جس کی پیک اپ لوکیسن ننوار بہار دلی ہے جو سولہ تارک کو میں نے آنے کی آج اس کو بوک کرا ہے پانچ بجے سام کو اور رات میں ایک بجے میں سترہ تارک کو ڈراؤپ کرنے والا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ یہاں پر آئے گا گو یور کار پیک اپ لوکیسن ایکسٹیکٹ ایڈریس ویل بی اپ ڈیٹ فور آور بوکنگ سٹارٹ کو مطلب یہاں سے میری بوکنگ سٹارٹ ہوگی اس کے بعد جب میں چھوڑوں گا تو یہ اپسن اور زیادہ کھلتے جائیں گے نیکسٹ سٹیپ ویل بی انلوکڈ فورٹی منٹ بفور کار سٹارٹن یعنی کی چالیس منٹ کے بعد یہ چالیس منٹ کے پہلے یہ کھل جائے گا یہ میری پیک اپ لوکیسن ہے اور ڈراؤپ بھی ایک بات اس میں خاص ہے جہاں سے میں پیک کروں گا وہیں سے مجھے ڈراؤپ کرنا پڑے گا اب اس میں یہ ایک چیز آ رہی ہے لیپ داکار ایٹ ہننیٹ پرسنٹ فیول یعنی کی آپ جب گاڑی چھوڑیں گے تو ہننیٹ پرسنٹ فیول کے ساتھ چھوڑیں یعنی کی اس میں ایک بہت بڑی گنفیو جانے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہننیٹ پرسنٹ یعنی کی کیا ہم اس میں پورا فیول کے ساتھ اس کو چھوڑنا ہے تو نہیں جتنا اس میں آپ کو فیول ملے گا اتنا ہی ہے آپ کو اس میں فیول چھوڑنا ہے جب آپ گاڑی کو پک کریں تو آپ کو اٹلیسٹ 10% فیول ملے گا لیکن گاڑی کا جو کانٹا ہوتا ہے فیول کا تو وہ کبھی نہ کبھی ایکجیکٹ نہیں بتاتا ہے تو یہ تھوڑی سی کنفیوجن ہے کہیں نہ کہیں لیکن اس میں آپ جب بھی لے جائیں تو آپ جتنی جت سے ساپ سے گاڑی لے جائیں تو اس ساپ سے تھوڑا پیٹول یا ڈیجل جو بھی ہوتل آ لیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل کوسٹ چھے سو پہنٹالیس پروسیس ریفنڈ چھے رپے میرے کو ریفنڈ ملایا کیونکہ میں نے اسی نمبر سے اپنا آرڈر کیا تھا اور اسی نمبر پہ میں نے بینک اکاؤنٹیڈ ہے میرا یہاں بیلنس ڈیرو اگر آپ کے پاس ایک گاڑی بک کر چکے ہوں تو اس میں ریوارڈ آتا ہے تو یہاں بیلنس تھوڑا بہت بڑھ جائے گا آپ کا یہ یہاں سے